وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے تین نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن قرار دیا آج کے دن ایک آمر نے پاکستان کے آئین پر کاری زرب لگا کر غیر قانونی نظام حکومت قائم کر کے ملک کو کمزور کیا مشرف دور میں دہشتگردی کے اتنے واقعات وقو پذیر ہوئے کہ ملک کا کونہ کونہ لہو لہان تھا یہ اسی مشرف کا ہی دور تھا جب ملک کی عظیم قائد محترمہ بین ازیر بھٹو کو شہید کیا گیا مشرف سے پہلے کے ڈکٹیٹر جنرل زیا کے دور میں بھی قائد عوام شہید بھٹو کو غیر آئینی فیصلے کے تحت شہید کیا گیا پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس ملک کے عوام نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں ناقابل تلافی نقصانات اٹھائے ہیں ان تمام ہولناک نقصانات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا علم بلند کر کے بہترین انتقام لیا اس ملک کی عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے اس ملک اور اس ملک کے عوام کی تقدیر صرف اور صرف جمہوریت سے ہی بدل سکتی ہے مشرفی اور زیائی بوسیدہ نظام نے اس ملکی جو جمہوری جڑے کمزور کی اس کی آبیاری اب ملک کی عوام کر رہی ہیں